بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم کور کر رہے ہیں بی ایڈ کا کورس اور آج ہم نئے سبجیکٹ کا آغاز کر رہے ہیں سبجیکٹ کرنے میں جنرل میتھرز آف ٹیچنگ اور اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ ٹیچنگ ہے کیا تو ای نمبر آف رائٹرز اینڈ ایکسپرڈز ہیو ٹرائیڈ ٹو ڈیفائن دا کنسپٹ آف ٹیچنگ ٹیچنگ کو مختلف جو رائٹرز ہیں انہوں نے اپنے حساب سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے ہر ایک کے مختلف ویوز ہیں اور جو انہوں نے ٹیچنگ کے پراسیس کو ڈیفائن کی آلٹیمیٹلی مقصد یہی ہے لیکن ان سارے رائٹرز کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے ای فیو ایمپورٹنٹ ڈیفینیشنز آر نوٹیڈ اینڈ ایکسپلینٹ ہر انڈر تو جو ایمپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں ان میں سب سے پہلے جو ویو آف یوکم اینڈ سیمسن یوکم اور سیمسن کیا کہتے ہیں ایڈکیشن کے مطالق یا ٹیچنگ کے مطالق ٹیچنگ is the means یہ ذریعہ ہے جہاں پہ ایک سوسائیٹی کے وہ لوگ جن کے پاس پہلے تجربہ ہوتا ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو جو نوزائیدہ ہیں اور اینڈ میچور ہیں ان دیر اڈجسمنٹ آف لائف زندگی میں اڈجسمنٹ ہونے کے لیے یا زندگی میں اڈجسمنٹ ہونے کے لیے کہ کہیں بھی وہ سیٹل ہو سکیں تو اس کے لیے جو وہ تعلیم دیتے ہیں یہ وہ میتھڈ ہے جس سے مچور لوگ اینڈ میچور لوگوں کو یا مچور گروپ آف بیپل جو ہے ان فینڈ میمبر داری سوسائیٹی کو سکھاتے ہیں سمجھاتے ہیں اس کے بعد نیکس جو ڈیفنیشن ہے وہ ہے view آف بیو سمیت تو اکارڈنگ ٹو بیو سمیت teaching is a system of actions کیا ہے یہ ایک سسٹم ہے جہاں پہ actions ہوتے ہیں intended to produce learning یہ وہ سارے actions ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے سیخنے کا محور پیدا کرنا یا سیخنا یا سیخانے کے عمل کو وہ produce کرتے ہیں یا پھر وہ سیخنے کو produce کرتے ہیں جس سے کوئی دوسرے ایسی چیزیں کرتے ہیں جن کو ان کو پہلے علم نہیں ہوتا تو teaching is a system of actions intended to produce learning تو learning کیا ہوتا ہے in fact نئی چیزوں کا سیکھنا سمجھنا اور اس میں اگر دیکھا جائے گوھر کیا جائے teaching is a system of actions تو اس میں action کو specify نہیں کیا گیا یہ verbal ہے non-verbal ہے یہ ایک individual کا ہے group کا ہے individual کا ہے پورے institution کا ہے یا کس طریقے سے یعنی کہ ہر وہ activity جس میں کسی لحاظ سے بھی مقصد learning کو produce کرنا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں teaching اس کے بعد ایک مہارسان بھی اس مہارسان بھی اس ڈیو بیٹ teaching اس این ٹیمیٹ این ٹیمیٹ ٹیمیٹ کانٹیک بیٹوین امر مچور پرسنیلٹی این ٹیمیٹ مچور ون یعنی کہ یہ کیا ہے ٹیمیٹ ٹیمیٹ کا مطلب بتا ہے مطلب کرنا بتانا تو یہ کانٹیکٹ ہوتا ہے ایک زیادہ اس کانٹیکٹ کے اندر جو دو پارٹیز ہوتی ہیں ایک اس میں پرسنیلٹی مچور ہوتی ہے دوسری اس کی پرسنیلٹی جو ہوتی ہے فرد کی وہ مچور نہیں ہوتی یا کم مچور ہوتی ہے ایک مچور کی نسبت تو جہاں پہ مقصد کیا ہوتا ہے جو ماخر ذکر ہے یعنی کے بعد میں آنے والے کی بات کی رہی ہے یعنی کہ جو less مچور ہوتا ہے اس کو سمجھانے کی اس کو دینے کی بات ہوتی ہے یا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو educate کرنے کا ہوتا ہے اس کے بعد Clark's view ہے وہ کہتے ہیں activities that are designed ایک activity نہیں کابل activities that are designed and performed to produce change in behavior یعنی کہ جو انسان کا رویہ ہے اس رویہ کو بدلنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے کوشش کی جاتی ہے یا activities کو design کیا جاتا ہے تا کہ اس کو motivate کیا جائے اس کا behavior existing ہے اس کو بہتر کیا جا سکے تو اس مقصد کے لیے جتنی بھی activities organize کی جاتی ہیں اس کو teaching کہتے ہیں یعنی activities that are designed and performed to produce change in behavior تو اس کو ہم teaching کہتے ہیں تو ہم نے پڑھا کہ teaching ایک ایسا عمل ہے جس میں جو well educated ہوتا well mature ہوتا زیادہ mature ہوتا ہے یا پھر ایسی جو ایک party ہوتی ہے out of two جو پہلے learnt ہوتا ہے جس کے پاس ilm ہوتا ہے ایک دوسرا ہوتا ہے جو immature ہوتا ہے جس کے پاس knowledge نہیں ہوتا اس کو knowledge transfer کرنے کے لیے جتنے actions اور activities ہوتی ہیں وہ conduct کی جاتی ہیں اور in saps actions اور activities کو teaching کہتے ہیں یا پھر یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ایسی activities جو design کی جائیں کہ ایک individual کے behavior کو تبدیل کیا جائے تو اس کے لیے یہ جو method یا activities کا ایک sequence ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں teaching تو ہم نے آج کے lesson میں جو definition پڑی وہ view of yokam and simpson یعنی کہ teaching is the means where by the experienced member of the group guide the immature and infant members in their adjustment of life دوسری definition ہم نے بیو سمیت کی پڑی according to بیو سمیت teaching is a system of action intended to produce learning اس کے بعد موری سمد اس کی definition پڑی جو کہتے ہیں teaching is an intimate contact between a more mature personality and a less mature personality which is designed for the education of the later اس کے بعد کلار کی definition جو the activities that are designed and performed to produce changes in behavior تو یہ مختلف authors تھے جن کی definition teaching کے مطالقہ میں پڑی اس کے بعد انشاءاللہ teaching کے مزید جو subject نئے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لئے جاتا دیجئے خدا حافظ